بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو عید مبارک ناظرین رمضان میں آپ مجھے سے گناہگاروں کو دیکھتے رہے اور شاید ہم نے آپ کا روزہ بھی بہت حد تک خراب کیا ہوگا اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ عید کے اس مبارک موقع پہ کم اس کم آپ کے سامنے ایک معصوم انسان کو لے آؤں میں نے ضروری سمجھا کہ عید کے اس مبارک موقع پہ آپ کے سامنے پاکستان کے ذہین ترین انسان کو لے آؤں میرے آج کے اس خصوصی جرگے کے مہمان ہیں زیدان حامد کسی تاروں کے مختاج نہیں اس سے پہلے بھی وہ دو مرتبہ جرگہ کو شرف بخش چکے ہیں وہ دنیا کے کم عمر ترین ینگسٹ مایکروسوفٹ سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کر چکے ہیں سوشل میڈیا پہ پڑا رہے ہیں ابھی تک ان کے سینکڑو ویڈیوز اور ایسے ویڈیو نہیں بلکہ تعلیمی ویڈیوز وہ بھی سوشل میڈیا پہ سینکڑو کی تعداد میں ان کے آ چکے ہیں پہلی ویڈیو ان کی چار سال کی عمر میں آئی تھی اور ابھی تک تین کتابیں بھی وہ اس عمر میں لکھ چکے ہیں تو آئیے ناظرین زیدان حامد سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں زیدان بہت شکریہ جی پہلی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اس لئے انہوں نے ہم کو انسان بنایا فائیف سنسز دی ہم کو عمر کے ادھا پرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اور آپ کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں سپیشل تھینکس تو یوکہ آپ نے مجھے جرکہ کے اندر بولایا اور جن ٹی وی چینلز، کالجز، یونیورسٹیز کو جن کے میں نے انویٹیشنز کو ایکسکیوز کیا میں وی آپ کے پلیٹ فرم سے ان کو معذرت کہتا ہوں اس لئے میں آپ نے ایکٹیوٹیز میں بیزی لینڈلز جو ان ونس اگین ٹھینکس فور انوائٹنگ مینزر کا یہ تو اس لئے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف مجھے اور جرکہ کو یہ عزاز بخشتے ہیں اور کسی اور جگہ پہ نہیں جاتے ہیں رمضان کیسے گزرا رمضان تو اچھا گزرا جیسے ہم اپنا کام کر رہے سنسز ٹو تھانڈ سکسٹین میں رمضان کا ترسمیشن سٹارٹ کرو ٹو تھانڈ سکسٹین میں تمام انبیاء کی قصے اور اسلامی ہسٹری فارم دا پرافیٹ لیٹر ٹو فالو گرناطا جو فورٹی نائنٹی ٹو سی میں ہوا اور پھر اس کے بعد ٹو تھانڈ سیونٹین میں جو جز آممہ جو تھرٹیت پار آف دا قرآن ہے جس کے اندر تھرٹی سیونٹھ سورہ ہیں اندر سورہ نبا اندر سورہ نبا اندر سورہ نناس اندر سورہ مکی جو کہتے رہتے ہیں کہ سورہ نسر مدنی ہے لیکن اگر سورہ نسر مدنی تھا تو کیوں کہا گیا ہے ازا جا نسر اللہ والفات تو مکہ میں بات کریں آئے گا بھی مکی اگر مدنی ہوتا تو اس جا وینڈ کیم دا وٹری وہ ساری پھر مکی ہیں اور جو پھر اس سال میں جو ستبارکل لے دی ان تیسوہ پارہ اس قرآن کے اندر کا کی ہے میں نے اور وہ گیارہ سورہ گیارہ سورہ کی ہے اور اس کے اندر صرف ایک مدنی سورہ اور دس مکی سورہ نہیں تو اس رمضان میں آپ جو اپنے ویڈیو یوٹیوب چینل پہ درسے قرآن دیتے رہے جی میں اور یہ آخری پارے کی مختلف سورتوں کا آپ نے دیا جی یہ جو انتیسوہ پارہ اس سال میں انتیسوہ پارہ کی میں نے کی اچھا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے ہو جی جی تو خود آپ کہاں سے سیکھتے ہیں اب ظاہری باتیں پڑھانے کے بعد کی نوبت تو تب آتی نا جب انسان خود سیکھ جاتے ہیں تو آپ نے قرآن کا ترجمہ اور اس کا کہاں سے سیکھ رہے ہو قرآن کا ترجمہ قرآن جو ہے اس کا ترجمہ خود ہی خود ہو جاتا ہے اور اس کی انٹرپیشن خود ہو جاتی ہے جب آپ کو ترجمہ آ جاتے قرآن کا تو آپ کو تفسیر بھی آ جاتی ہے جیسے ہم کہہ دیں جو میں نے بتایا تھا آپ کو ادا جا رسول اللہ ادھ اور ادا کا کیا ڈیفرنس ہے تو اب بس اس کا ٹرانسلیٹ کر لو تو اتنی ایزا میننگز کھل رہتی ہیں قرآن میں تو آپ کوئی عربی زبان بھی سیکھ رہے ہو جی میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں کس سے سیکھ رہے ہو جی میں ٹوئیئر ڈیپلوما ان عربی ان اسلامی سٹیڈیز کر رہا ہوں اور وہ جو سرف اور نہب جو گرامر ہے عربی کا گرامر وہ سیکھ رہا ہوں میں سرف اور نہب اچھا آج کنے اس کی کون سی کتاب پڑھ رہے ہو سرف اور نہب کی گرامر کی جی یہ جو میں ڈیپلوما ان میں آپ کو بتایا تھا پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگی آپ کے بعد صحیح میموری ہے تو آپ کو آپ جیسی میموری کدھر ہیں آپ کو یاد ہوگئے آپ کو بتایا تھا میں قسطہ سن آبین اور آبی یہاں میں پڑھ رہا ہوں اور وہ میں نے پڑھ رہا ہوں قسطہ سن آبین میں نے کمپلیٹ کر لی ٹین واپلوم اور آبی ہی ٹک پڑھ رہا ہوں میں چھین وولیوم دے اس کے اور ابھی جو فیفت والیوم اے اس پہ پرگو میں اور مبادی تصریف fel مبادی صرف مبادی نہب میں نے پڑھ رہا ہے وہ ہرست ہییئر میں یہ ابھی دوسرا ہیئر پہ ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں بکس کلہ و دم نائی ابن مکفہ نے لکھی ہے یہ ایک بڑی اچھی بک ہے وہ اتنے زیادہ لوگ کو اس نے اتنے زیادہ لوگ کو اس نے کنونس کر لیا اتنے زیادہ لوگ کو اس نے کنونس کر لیا کہ اس کو سولی بھی لٹ گیا گیا اس کو اس کو فاسی دے دیتی اور مقتصر قدوری which is having 2500 issues اور میں احکام پڑھ رہا ہوں احکام جو حدیث کا کلیکشن ہے میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں حدیث ابو حریرہ نیاریٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اتنا مشکل نہیں تھا تو میں اپنے امت کو بتا دیتا کہ آپ ہر سلا کے ساتھ مسواق کریں اور سپیگنگ آب مسواق مسواق کی اتنی اچھی پروپٹیز ہیں وہ آپ کے ٹین کو کلیت کرتی یہ کدر سے آئے مسواق یہ نیچنل حرب ہے آپ کو بیتا ٹوٹ پیسٹ ٹلیکٹڈ ٹوٹ پیسٹ وہ فیٹری پروڈیوچہ لیکن یہ نیچنل حرب ہے یہ سلویڈوریا پرسکا ٹری سے بنا اور کوئی تمبر سے بھی بناواتا ہے اور پیچ ٹری سے بھی بناواتا ہے اور اس کے اتنے اچھے ہیں وہ جس کے فائبر مسوا لگا لے تو ڈائیشن کے لیے ٹیگ ہے آپ مسواق کیوز کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بات پینڈنگ کر لیتا ہوں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹوٹ پرش ہے اس کے فائبر کو سوالوگا لے اپنڈیس آئیٹس میں تو مسواق کرتا ہوں اس لیے جو کلیننگ پروپٹیز ہیں اس میں کتنے زیادہ ہیں اچھا وہ رمضان ٹرانسویشن کی آپ ہم بات کر رہے تھے ادھر سے کدھر آ گیا ادھر سے کہاں چلے جاتے ہیں آپ علم کے سمندر ہیں تو پس آپ کے ساتھ انسان کو پھر ادھر سے ادھر جانا پڑ جاتا ہے تو اور رمضان میں کیا مصروفیات رہی رمضان میں مصروفیات بس ایک ہی مصروفیات ہے میری اور وہ میری مصروفیات یہ ہے کہ میں میرا میرا رسپنسیبلیٹی ہے میرے شولڈر کے اوپر کہ میں تمام دنیا کو ایڈوکیٹ کروں تمام دنیا کو بٹا ہوں اسلام کے نالیج کے بارے میں اچھا 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 تو ابھی تو آپ کی ایج آٹھ سال ہے آٹھ سال ہے تو بے شک میں ایٹھ سال کو اچھا چھوٹا ہوں تو میں تو نہیں سوچوں گا کہ میں میں اس پارٹ کو نہیں پلیس کر سکتا میں اس پارٹ کو پلیس کرنا ہے میں آٹھ سال کا ہوں نہیں میں گئرہ اچھا اچھا میں تو روزہ بھی فرض نہیں ہوتا وہ تو وہ تو اور بات ہے وہ تو اور بات ہے کہ روزہ نہیں فرض ہوتا اچھا اچھا ایڈوکیشن ہے جب وہ فرض ہوگا میری اوپر روزہ لیکن حب دلیل آپ نے ہزاروں لاکھ روزہداروں کو جب فرض ہوگا میرے اوپر روزہ میں روزہ رکھوں گا جب فرض ہوگا میرے اوپر نماز اسے ہوا ہے میں نماز پڑھوں گا تو یہ آپ جو ابھی دینی علم میں ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں یہ سیرہ سیرہ کہنا چاہتے ہیں سیرہ میں بھی میں نے ڈپلومہ کیا وہ میں نے اب میرے پروفیٹ ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے وہ کہا جاتا ہے سور کلم میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے سور کلم کی تفسیر دیکھ لیں کہ میں نے ادھر بتایا ہے تو سور کلم میں سیکنڈ ورس میں کہا جاتا ہے کہ مال تبھی نقمتی ربی کا و مجیم پھر کہا جاتا ہے اور اندکالا آلخولو کی نظیم اور اندیڈ آپ پورے ورلڈ کے لئے رول موڈل ہے پورے ورلڈ کے لئے ایک ایسے بندے ہیں جو لن کرے پورے ورلڈ آپ سے اس لئے میں نے پڑھنے کا کیا میں نے اور یہ دیکھیں ادھر بکس پڑھنے ہیں سیرا کی یہ دیکھیں یہ محمد پیس پی اپون ہیم یہ کس کی کتاب ہے کیرن نام سٹرانگ یہ آپ نے پڑھ لیے یہ پڑھنا ہوں میں بکس یہ جو میں بکس لائیں ہیں دو تین چار یہ دوسری کس کی ہے یہ محمد بار مارٹن لنگز ہے یہ بھی اچھی بک ہے اور یہ تو بس دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرنی ہے ڈسکلیمر آئی ہے یہ ایک تائنی کون آف اسٹیبلشمنٹ ہے یہ صرف تین بکس بھی لیوی ہیں اور بکس بھی لیوی ہیں سیرا کی اوپر بس یہ تین بکس ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کتنے بس تین بکس دکھا رہا ہوں فر ایک زیمپل اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلاس پسنجر اواللہ فیوچر او مینکائن بس سلطان مشیر الدین محمود یہ بس ایک زیمپل ہے اتنی کتاب آپ کتنے دیر میں یا کتنے دیر میں پڑھ لیتے ہیں ایک میکسیمم ٹائم تین دن ہے بس تین دن کے اندر ہتا یہ سیرت پہ ڈپلوما آپ کہاں سے کر رہے ہیں یہ کیمبرج اسلامی کالیج نے مجھے آفر کیا کہ آپ سیرا میں ڈپلوما کرے ہیں سکس منت کے لیے تو وہ کر رہا ہوں میں اور کیمبرج اسلامی کالیج سے اللہ کے فضل کرم سے میں ابھی ایک منت کے بعد ختم ہو رہا ہے اور یہ یہ میرا کوئی حقوط یا طاقت نہیں ہے اور آپ کو پڑھاتے کون ہے والد صاحب گائیڈ کون کرتے ہیں جو بھی میرے پیرنٹس نے کریکولم وہ میں پڑھتا ہوں وہی پیرنٹس کا کریکولر پڑھ رہے ہیں اس کریکولم میں اور کیا کیا چیزیں کیونکہ آپ باقاعدہ کسی سکول تو نہیں جا رہے ہیں سکول تو آپ صرف لیکچر دینے کیلئے جاتے ہیں کالیجز اور سکولوں میں میں نے پہلے تو قرآن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن ہمارا ہولی بک ہے میں قرآن کہ میں نے دو پارے حفظ کر لی ہیں جو ایک جو دام میں جس کا میں نے پچھلے سال میں تفسیر کیا اور جو جو استبارک اللہ دی ہے دو پارے حفظ بھی کر لی ہے جی اور پھر میں یہ آپ کو بتایا ہے کہ میں نے جو دپلوم آرابک ان اسلامی سٹیڈیز کر رہا ہوں دو سال کا اور سیرہ سیرہ کا دپلومہ کر رہا ہوں میں ایک کرکلم میں وہ کر رہا ہوں میں اکیڈیمک بھی کر رہا ہوں اور ایک بھی اگزیم جو فیوچر میں ہے انشاءاللہ اس کی تیاری کر رہا ہوں زیدان آپ نے تو مجھے بلکل چکرا دیا تو اگر آپ کی اجازہ ہو تو میں ایک بریک لے سکتا ہوں چھے آپ لے لے تو ناظرین ایک مختصر سی بریک واپس آئیں گے تو زیدان کے ساتھ گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں درست قرآن آپ دیتے رہے ہیں یوٹیوب پہ میں نے ایک مرتبہ اس میں یہ سٹیفن ہاکنگ اس کا ذکر آپ نے کس کنٹیکسٹ میں کیا تھا جی میں آپ کو سٹیفن ہاکنگ کا بتا بھی دے لیتا ہوں اس لیے ہر بندے نے نام سونا ہے سٹیفن ہاکنگ سٹیفن ہاکنگ سٹیفن ہاکنگ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹیفن ہاکنگ پہلے بڑے لوگ کو ہے یہ مسکنسپشن کے امریکہ سے وہ امریکہ سے نہیں ہے وہ ہے انگلینڈ سی وہ ہے انگلینڈ سی وہ باغنسے آرکھر تھے یہ بروڑیتہ ہے یہ بڑے ریناؤنڈ فیزیسیسٹ ہے اور میں یہ دیکھیں یہ بک ہے ایک میں بک لے کے آگوں سٹیفر ہاکنگ کا جو گرینڈ ڈیزائن آپ کو شو کرنے کے لیے یہ بریف سٹی اپ ٹائم اور ایک گرینڈ ڈیزائن بھی وہ پڑھ گیا میں نے اور ایک چیز سے میں ان سے اگری نہیں کرتا یہ خدا کو نہیں مانگی یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اس بک کے اندر لکھا ہے کہ خدا نہیں ہے اور اور گرینڈ ڈیزائن میں بھی لکھا ہے خدا نہیں ہے وہ کہنے کہ اگر یہ بات ہے میں آپ کو بس ایک چیز سیمپل کومن سنس کی بات کرتا یہ جو آپ یہ موبائل ہے یہ موبائل جاراکی گلاسیز جو ہے وہ اس کو میں لے کے جاؤں ادھر ہی توڑ دوں میں اور جو سارے اس کے کانٹن سے ہے جو سارے کانٹن سے اس کے اس کو میں ایک شاپر کے اندر پیک کروں میں جاؤں سہرا کیا جہاں کوئی نہیں ہے میں اس میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں ڈیزائٹ کے اندر اور ڈیزائٹ کے اندر میں چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس کو کو بلیف کریں گے کہ میں بتاؤں بھولوں گا آپ کو کہ ہنڈرڈ ڈیرز بات آؤں تو وہ بس موبائل بنے موبائل بنے وہ ہو ہو سکتا ہے بتائیں یہ تو کومن سنس کی بات ہے نہیں ہو سکتا اور ادھر یہی چیز بتا رہا ہے سٹیفن ہاکنگ سٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے کہ کوئی بن نوباڈی 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 جو کی ایسید اس نوباڈی 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 نیو پیوی choice کریں گے آچہ جو کیمکوروم بتا ہیی چیز کریں گے اندر سارے کیمکور کو ک آرے ہیں وہ کیمکورinhos کریں گے میں جو کسی نے تو کرینکی ہوں کہ کو تمہیں گی chen تج of جو دیا ستیفنی کیمکور تعدہی�이 تعطی تعلی طنگ دوسر دو جس باری کم سکتا ہے جنب القو اللی ڈیی اور پ investigator immer گرام ر غب تم چکوشی ضدegen یو سمبیدی اس کھیتنی ایسی بسیاری پر چکے ہونگی شبکلی اس کھیتنی ایسی سے ایسی سے ایسی جنی ایسی سے ایسی بسیاری بارتی ہے شبکلی اس کھیتنی ایسی سے ایسی بسیاری بارتی ہے ابھی تک آپ کتنی کتابیں پڑ چکے ہوں گے میرا عداز آئے ہے کہ میں نے 500 بکس اٹلیس پڑی گی ہوں گی اور انشاء اللہ اس میں اسی ایر میں 1000 بکس تو پڑ لوگ اچھا زیادہ تار انگریزی کی کتاب بھی پڑھتے ہیں جی انگریزی کی کتاب زیادہ تار پڑھتا ہوں اردو کی بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ڈیفرنٹ فیلڈ اور ایسپیکٹ میں پڑھتا ہوں جسے نون فکشن، فکشن، چیلون بکس اور جو پولیٹکس اور ادر بکس ہے اور سپیکنگ پولیٹکس دس اینیمال فار یہ بک ہے جارج اوروال کی اور اگر آپ فردر انفرمیشن میں نے فٹ نوٹ بھی ڈال دیا ادھر بینڈ ان رشیہ دس بک اس بینڈ ان رشیہ بکوز یہ کومیونیزم کی شلاف بات کرتی ہے ٹوٹائلی کومیونیزم کو پیسے یہ نویز اگنس کومیونیزم وہ ایسے اوروال پڑھنے کے لیے کیوں سیلیکٹ کیا جی میں اس لیے انٹرسٹ ہوا اس کے اوپر جو جارج اوروال ہے وہ جو کریکٹرائز کر لیتا ہے لوگ کو وہ لوگ اینیمال کی فار میں لوگ کر لیتا ہے لوگ بنا لیتا ہے کارل مارکس کو اس نے اولڈ میجر دا پرائز بورہوگ رکھا ہے سٹالین کو لیو ٹروسکی سٹالین کو نیپولین ان ایدر بورہوگ رکھا ہے اور لیو ٹروسکی سنو بول اور پھر یوروپین پیزنس اور کرتے کرتے یہ اتنی زیادہ اس نے ایسے کر لیے کمپلیکس بک ہے اور سٹوری رہے ہی کمپلیکس نہیں ہے اگر آپ کو دیگ دیپر جو بک اگر آپ کو کسی بھی بڑی دلچسپی ہے مختلف سیولیزیشن بھی آپ پڑھ رہے ہیں مجھے کسی اتنی اچھی دلچسپی ہے ابھی کن کی سیولیزیشن کے بارے میں پڑھا ہے جو ہسٹری ہے مجھے کوئی اہم وہ بتا دیجئے کیا ہے چینی سیولیزیشن سیلین فیچرز کیا ہے چینی سیولیزیشن سیلین فیچرز کیا ہے چینی سیولیزیشن سیلین فیچرز کیا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسی علیہ السلام سے پہلے کیا اچھے پہلے اور پھر ادھر گن پاؤڈر یہ پیپر بھی انویٹ ہوا یا اگر آپ کو پتا ہو کہ کس نے انویٹ کیا ہے سائلون اس نے انویٹ کیا ہے اس پیپر کو بہت پرانی بات ہے اور پتہ ہے کب اینڈ ہوئے انویٹ سو بارہ میں انویٹ سو بارہ میں انویٹ سو بارہ میں انویٹ سو بارہ بس ایک سو سال پہلے نہیں تو انڈ کیسے ہو گئی چینی سے انڈ یہ ہوا کہ جو اتنا زیادہ دیر کے لیے رہا اور اتنے کول اور یہ اتنے گولڈ اور پریشیس ریچ میٹل سے تو پھر وہ سونے کی چیڑی بن گی سورہ کی چریہ بن گی پوری دنیا کے لیے ان ایوری سوپر پاور جیسے بریٹن 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 بس ہیویں اور پھر اس کے لیے بریٹن آیا کبزہ کر لیا اس لیے اس وقت اتنا وی کو گیا تھا چینیز امپائر اور پھر جو بس ایک آیا تھا ہنڈری پیو جی اور وہ بس ایک بچہ تھا اور وہ بس 1912 میں وہ بہت ہی ابڈکیٹر رسائنڈ اور پھر بس کیا کرے پھر اب تو چینہ دوبارہ پاور بن رہا ہے نا؟ چینہ تو دوبارہ پاور بن رہا ہے بہتا ہے بہتا ہے میں نے کہا رہا ہے کہ چینہ سپر پاور بن رہا ہے آپ مویز بھی دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے میں نے کہا رہا تھا کہ جو میں آپ بات کرے تھے کون کو چی مویز ریسنٹ لی دیکھیں آپ نے؟ جو چائنہ سپر پاور ہے اس کو بات ختم کر لے تو مویز بھی ہوگی چاہتے ہیں چلے چائنہ اس کے پہرے بات چائنہ آپ کہہ رہے تھے سپر پاور بن رہا ہے چائنہ سپر پاور بن رہا ہے چائنہ سپر پاور بن سکتا وہ اس لیے کہ وارٹ اس کا کم ہو رہا ہے اکنا وارٹ کم ہو رہا ہے فریش وارٹ اس فنیشد آپ کو بتا ہے کہ بارہ سال بعد دوہزار تیس میں کوئی پانیری رہے گا چائنہ کے لیے اور چائنہ نے ایک اور بھی گنڈی ڈسین کی وہ اویر کرتے ہیں الیکٹر بلے بورڈز لگاتے ہیں لوگ کے لیے کہ یہ جو ہے کتنے دیز رہے گئے وارٹ کے لیے تو لوگ ہے وہ ہوتے ہیں وہ کنزر کرتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں کتنے ہیں چائنہ نے ہائیڑ کیا کہ کسی بندگوں نہیں پاتے چلے اب میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سوسر ہے اس کے اندر میں پور کروں گا پانی کو ٹھیک ہے اور آئے ہوب کہ یہ ٹیبل ویٹ نہ ہو یہ میں نے پور کر لیا پانی کو یہ پور کر لیا پانی یہ ادھر تھوڑا سا ڈراؤپ گر گیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس ڈراؤپ کو میں مٹا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بس دیکھ ڈراؤپ رہ گیا دیکھیں یہ جو سارا پانی ہے یہ گلیشر یہ ہے پانی جو اوشین میں ہے جو سارا سالٹی پانی ہے سالٹی پانی جو پی نہیں سکتے وہی بندہ یہ جو ہے اس سوسر کے اندر یہ گلیشر کا پانی ہے اور پتہ ہے کتنا فریش وارٹر ہے جو ہم پی سکتے ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیلی نیٹس کے لیے یہ کترہ یہ کترہ is fresh water remaining بس یہ کترہ ہے بس fresh water remaining اور اس کترے کو بس only a handful 1.5% of the water in the whole wide world is drinkable 1.5% یہ کترہ اگر آپ پورے والد میں واٹر دیکھ لیں تو یہ گلاس اوشین یہ گلیشر اور یہ بس یہ کترہ fresh water اور وارٹر کو کنزر کرنا چاہیے پاکستان میں بھی اب ہماری 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 کنٹری میں دیکھ لیں اتنا گندہ ہو رہا ہے بھی سبراہ پاکستان میں تو پاکستان میں ناسто ہماراً łat Men Berlin اور جتنہ بھی ہمرمیں بھی تولیون بات کیا ٹوون ��ی بنpak اباراrabین بچ bisschen طور کا پس نحووت رہ جائے Would اتنا رہ جائے گا یہ پس طور پ Len TL ہیں تو جب ہر آپ کو تو یہ کو Ursul بہت کاریت سے ترینہوں میں تم زیادہ ہمارا ہمارا ہ کرلیں گے اس کو ہمارے لئے نقصان ہوا ہے چل آئی پاکستان تمام پاکستان اس گورمینک اسٹیبلشمنٹ دیتا ہوں کہ چلístکو دا کلا باگ ٹی ایم وصد رہا شکریہ کی بات کر دے جیسے بھاشا ڈیم اگر وہ مکمل نہیں ہو ساگا اگر لوگ کہتے ہیں اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا نام بھر بیلڈ کلاواغ ڈیم تو نہیں کریں تو ہم کو میڈی وارتی ریزر ویڈیم میڈی وارتی ریزر ویڈیم وہ بھی اچھے ہیں کہ ایک نید مسلوشن اور پھر ہم پھرے جیسے سالے ہیں کمیڈ ریوز جس کذیب دار ڈھیو جو خورد ہوتی ہے اور بہت غشہ سے اپنا معلوم ہے dan وہ پاکستان اللہ próxim بارت کرتا اس کی تی September 3end یہ آئید آئین Beauty ہے مجھے تو مجھے تو دلوں گا ساتھ کول میں آه چاہتے ہیں مجھے بعد جو، پferے ت aerial ہے جو نہیں دفتہ ایپ دو ہے ایک پہ سمالטے ہیں ایک ساتھ کے ساتھ ہے اس کیوں ک sendo aan شہر سقسیلی تاج جب آہم رہا سکول مجھے چاہید اللہ الاپنی طریقہ اپنے اپنی پانی کے کمی پوری کر ٹھا اور لچاس مجھے لیں ہوں چلو بریک لے لیں ہم اپنے پیسے کی کمی پوری کر لیتے ہیں آپ اپنی پانی میں ایک چیز بتا دوں بریک سے پہلے تو اگر اجازت ہے میں بتا لیتا ہوں یہ بیک تو دا اوشن سٹیٹمنٹ یہ اوشن وارٹ اب اس کو بھی ڈی سیلی نیشن کا کر رہے ہیں کی اوشن وارٹ تو کنورٹ انٹو فرش وارٹ جیسے اسریل اور جورڈن نے کولابوریشن کر لی اور اب ان کا ڈی سیلی نیشن پلانٹ ہے جیسے گیوی تو اب اگر بریک ہے تو بریک لے لیں چلیں بس اب بریک ہے زیدان نے اجازت دے دی ناظرین نے ایک مخصر سی بریک واپس آئیں گے تو گفتو کو یہیں سے آگے بڑھائیں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں زیدان آپ کی اپنی کتاب ہے بکس نوٹ بمز یہ کس بارے میں ہے جی جو بک ہے یہ میں نے میں ایٹلیس دا لارس ٹو ایرز میں نے سپلٹ کی اس کو رائٹ کرنے میں ابھی ٹو تھانٹی ٹین میں فینیش ہوئی ہے اور یہ بتاتا ہے یہ ایک بچہ ہے میں ایک بچہ ہوں میں آٹھ سابت آئے اس کا جو پڑھے سامنے جی جی اس کا ہاں جا یہیس تو ایک بچہ ہے وہ اپنے آنکھیں کھلتا ہے اس دنیا کے اندر ہر بندے نے اپنا دنیا ہےzen اس دنیا سے دنیا ہے اور اس دنیا ہے ایٹلیس دنیا ہے اس دنیا ہے اس دنیا ہے ایک بچہ ہے اس دنیا ہے میرے اگرام پلیس ایٹلیس اس دنیا یہ دنیا سیف ہو جائے جو اگلے سال پچیس پیس سال بعد جو آئے بچے وہ ایسے در سے مت رہیں اس دنیا کے اندر اور بھی آپ کی بکس آ رہی ہیں جی اور بھی بکس آ رہی ہیں میں جب آ جائیں گی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کس ٹرپک پہ ہے بکس جی دیکھیں میں جب وہ آئیں گی بکس تو میں آپ کو دے دوں گا تو اس کو ہم ابھی سپرائز رکھتے اس لیے اگر آپ کو بتا دوں اگر آپ کو صرف مجھے نام یا موضوع یار زیدان کی بکے رہام کی بک تو نہیں ہے نا جو آپ چھپ چھپا رہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے کہ یہ جو کنٹری ہے اتنا رچ ہے اس کے اندر کتنے اچھے میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ کنٹری کتنا رچ ہے لیکن اس کنٹری میں پور پیپل تھیوں ہیں اور یہ جو میں نے آپ نے بتایا تھا کہ میں اپنا پروفٹ کو پڑھا تو میں خود بک لکھنا چاہتا ہوں اپنے پروفٹ کے اوپر کہ کیسے ایک کیڈ اپنے پروفٹ کو سمجھ دا ہے یہ کنٹری اتنی رچ ہے کہ اس میں زیدان جیسے ذہین ترین لوگ ہیں اور قابل لوگ ہیں اور اس کم عمر میں لیکن اس کنٹری میں بدقسمتی سے لیڈرشپ نہیں ہے آپ کے نزدیک جو ہے ابھی لوگ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں اپنے لیڈرز کے لیے وہ ووٹ ڈالیں گے آپ کے نزدیک لیڈرشپ کی کیا قوالیٹی ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ اچھی ہونے چاہیے تاکہ یہ پاکستان ہے یہ پاکستان اچھا کنٹری ہو جائے لیڈر وہ ہوتا ہے جو جو اپنے لوگ کو ہیلپ کرتا ہے جو اپنے لوگ کو انشور کرتا ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں وہ ٹرابل کے اندر نہیں ہیں اچھا اب پاکستانی لوگ کو بورڈ دیں گے الیکشن کے دنے تو آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں وہ کس طرح کے لوگوں کو ووٹ دے کر اپنا لیڈر بنا دے جو لوگ ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ ووٹ دیں وہ ووٹ دیں ان لیڈر کو جن جو کرپ نہیں ہے جو کرپ لیڈر نہیں ہے ان کو دے وہ ووٹ بس اس لیے ہم کو جی آف ججمنٹ پہ پوچھا جائے گا اس ووٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جو ووٹ ہے یہ پرچن ہی ہے یہ ووٹ بڑی چیز ہوتی ہے لیکن لیڈرز کی کوالٹیز میں تو کمپیٹنس بھی ہونا چاہیے ہاں جو بھی دیکھیں کہا جاتا ہے سورہ یوسف کے اندر چپٹر نمبر ٹوال ورس نمبر فیفٹی فائیو جب یوسف علیہ السلام نے بولا تھا کہ مجھے آپ فائننشل ایڈوائزر فائننشل میزیسٹر بنا دیں اس لیے جو ایجپٹ ہے وہ ڈاوٹ آنا شروع ڈاوٹ آنا لگے سیوین یئرز کا تو سورہ یوسف میں بھی کہا جاتا ہے کہ قول اجعلنی آلا خزائن اللہ زینی حفیظ ونالیم انڈید پوٹ می آن دا خزائن اللہ انڈید پوٹ می آن دا ٹرائجر آنڈید ایم حفیظ ونالیم حفیظ ونالیم جو بندہ ایک سکلڈ کا سٹوڈی جن کو پتا ہے ہاں ٹو جو پتا ہے علم بھی رکھتا ہو جو حفاظت بھی کر سکتا علم رکھتا ہے جو پروپرلی اس کو پتا سٹریٹیجز کے جو کیسے کنٹریز جائے پیک پہ اور جو حفیظ دیا جو صادق اور امین آپ کو پتا ہو کہ کانسٹیٹویشن سکٹی تری وہ صادق اور امین ہو یہ دو چیزیں یعنی جو آنس بھی ہو صادق بھی ہو امین بھی ہو کمپیٹنٹ بھی ہو اور علم اور تجربہ بھی رکھتا ہے اگر وہ علیم ہو اور حفیظ نہ ہو تو وہ صادق اور امین وہ پھر کرپٹ ہوگا اور اگر حفیظ ہو علیم نہیں ہے تو پھر وہ اس کا کنٹری ڈیٹ میں چلا جائے گا جیسے زمبابی ون ٹلین ڈالرز ان کو انگنوٹ بنا رہے پڑے اور ہنڈرڈز آف دیم تو جسٹ بائی ای بریڈ اور جو ہنگری تھا اس میں اندر ون کواڈ ڈیلین ٹھیک یہ آپ کا ریجنی تعلق بھی کشمیر سے ہے تو یہ کشمیر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا کشمیر مسئلہ دیکھیں کشمیر ایک ایسا پلیس ہے جو دیسپیوٹ تیرٹری ہے اور ادھر ہوا رہے ہیں استنا ڈیلین ہورہ ہے اور پچھلے دن میں کتنے لوگ сбڑے گے ہیں at least 65,000 پیپل 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 پاس پیپل پیپل تیسکتر میں میں پاکستان آزاد ہوا اس وقت مارا جہاری سنگھے دیکھیں یہ انڈین پرسپیکٹیو ہے کہ مارا جہاری سنگھے انسٹرومیٹر ایک سیکشن کیا اور یہ کیوں سائن کیا یہ اس لئے سائن کیا تھا کہ ہو جائے کہ انڈیا انڈیا سپارٹ کشمیر is a part of india کشمیر is a part of india یہ اس لئے سائن کیا گیا اور پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے ایک آرنگ تو نیشن کیا سیمپل تیوری تو نیشن تیوری that muslim states majority muslim states with pakistan and majority hindu states with india لیکن اگر یہ تھا کہ انڈیوٹر ایک سیکشن was signed for کشمیر as a part of india تو نہیں اگر یہ پھر یو این بھی کیوں کیسے لے کے گئے اور ایکیلی اب فوٹیج بھی سرفیش ہو گی ہے کہ ڈاکٹر کاران سنگھ مارا جہاری سنگھ کے بیٹا اس نے بتایا کہ on would be yes I was there in that room when the instrument accession was signed it was signed for communication and transport purpose communication and transport purposes کل جس نیشن و انترمیت اس سیکشن اور میں نے اس ۔ اولت پرورب پو میں نے پھارا کیا جسے کانونی آزاد یہ ہند ہے جو اس میں بتایا گیا کہ جونگر، ہیدر آباد، کشمیر، وہ وہ چوز کریں گے اور یہ جو فرنڈم ہے، یہ جو پلیبیسٹ ہے، یہ جو پلیبیسٹ ہے۔ یہ پلیبیسٹ ہے۔ یہ پلیبیسٹ ہے۔ اور یہ پلیبیسٹ ہو جائے۔ یہ کیا لئے ایسی عقل 47، یہ ہونا چاہیے، یا آگلی طاقتوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ کروا دیں اور انڈیا کو مجبور کرا دیں۔ کہ جو دونوں سٹیٹس ہیں۔ انڈیا سے پلیبیسٹ ہے۔ اس سی سے پلیبیسٹ ہے۔ یہ ہے۔ بہت نہیں ہے۔ ابھی چپٹر سکھ ہے کہ یہ نہیں ہے۔ جس میں وہ بس ہلکی رکھی ہوئی ہے کہ بس it's your will آپ کرو یا نہ کرو اور they're just taking it as joke chapter 7 enforce کرنا چاہیے so they can be enforced who held referendum in plebiscite and پھر پھر ہم دیکھیں گے کہ کشمیر کا کیا ہوا لیکن ابھی تو plebiscite ہونا چاہیے first things first plebiscite ہونا چاہیے then we will see that what کشوید decides to do پچھلے دنوں میں آپ کو سن رہا تھا آپ ڈونال ٹرمپ پہ بڑے غصہ تھے ناراض تھے کیوں جی دیکھیں مجھے دیکھیں Trump مجھے لگتا ہے کہ Trump کو mental examination کرنا چاہیے Trump is not some normal guy دیکھیں Trump کا history کی دستیا ہے Frederick J. Trump Frederick J. Trump was the grandfather of Trump then when he died Mary Trump came the father of Trump came and then after that Donald J. Trump was born in 1946 I was 72 سال کے وہ اپنے کیولئے ہیں جیسے اپنے تھے اس نے راسوری وارڈ بیلای ہے اور اس نے اکیابی چیزیں کیکوڑی ہواڑ لیا ہے وقت ہواڑی ہے اور اس نے مانوپلی کی بھی گوڑی ہے اس نے ٹرمپ کی کیا ہے لیکن وانے بائد سائد اسی طورتے ہیں ترمپ شخص کنیر ہے باتے ترمپ شخص چیزیں کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنے لائے اس سے ترمپ کیا ہے او آبا جو اس کے لئے جی دیکھیں ترمپ is the current president of United States and he has been very rough وہ بڑا rough ہو گیا ہے ترمپ تو میں نے دیکھ سکتا کہ یہ دیکھیں یہ جو یہ روشرم سے مطالق اس نے فیصلہ کیا بھی ریسنٹ یہ فیصلہ میں سے نہیں I'm not with this فیصلہ اس لئے یہ دیکھیں پلسٹینین کا یہ رائٹ فل لینڈ تھا اور یہ بیر فل دیکھاریشن میں 1940s میں 1948 میں israel بنا and the state of israel a homeland for the jews and then اس دن میں the catastrophe in in april it happened and then 750,000 palestinians were expelled from their home اور وہ کرتے کرتے چلا گیا پھر بھی چل رہا تھا سند سے جات کی تصور جانب Pakyla ست zgfalتی ایر اب بمنLo Agriculture وی دن چیز خاص ہو گیا Th�الو میں and the US instead he it's a catalyst to the reaction it's given weapons to Israel to attack personally it's reinforcing to attack Palestine the US is a super power of this world and my message to us is,ón zuben پوا بسیر ethnic다고 ان کی مث니다 that instead of enforcing films beheader they should be international peacekeeper a super power which peace keeps between countries اور دو پیس ٹاکس ہو رہی ہے اسریال اور پیلیسٹین کے بٹویڈ اور وہاں لیو پیس ٹھیک اللہ کرے کہ وہ امن آجائے مشریف حُستہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی عید کیسے گزارتے ہیں آپ عید تو میں گزارتا ہوں کیا کرتے ہیں عید والے دن جی میں عید والے دن اپنے گاؤ جاتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں میں پورے مسلمان کو بتانا چاہتا ہوں ہر مسلمان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے دن is a day of rejoicing لیکن وہ ایسا دن نہیں ہے کہ ہر بندہ ڈانچ کرے اور ایٹ کرے اور وہ فول ہو جائے اور وہ میں نہیں یہ عید ایسا دن نہیں ہے عید ایک سپیشل دن ہے لیکن ایسا دن نہیں ہے it is for rejoicing لیکن یہ عید الفطر اور عید الادھا this is also connected to your lord عید الادھا کو آپ کو پتا ہے کیسے اور عید الفطر عید الفطر میں دیکھیں یہ عید ایک festival ہے this is not for just rejoicing this is also for عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا عبادت کرنا اس لیے یہ آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں کہ عید میں اب لوگ کیا کرنا شروع ہوئی ہے now they are not knowing the real concept of عید اب وہ عید ہی دیتے ہیں لیکن نہیں یہ بات نہیں کر رہا میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو عبادت کریں عید is for getting closer to اللہ سبحانہ وتعالی عید الفطر اور عید الحدہ اس لیے آئے ہیں اور عید الادھا جیسے آپ بتا سکتے ہیں to feeding the poor وہ بھی ایک way of getting closer to اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی ایک اچھے عامال کرنا لیکن وہ اچھے عامال نیت کے ساتھ جو بندہ بس کرے میں بس یہ عامال کروں گا تاکہ لوگ دیکھیں تو وہ نہیں ہوگا بہت شکریہ زیدان حامد ایک بار پھر جرگہ میں تشریف لانے کا ناظرین جو گفتگونوں نے کی جس علم سے اللہ نے ان کو نوازا ہے اس کے بعد تفسرے کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ